السلام علیکم ناظرین اگر آپ کیمٹاسیا کا سکرین ریکارڈر استعمال کر رہے ہیں تو یہ پیغام آپ کے لئے ہے اگر آپ کیمٹاسیا کا سکرین ریکارڈر استعمال کرتے ہیں تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ آپ کی جو سی ڈرائیو ہے اس کی میمری جو امٹی میمری ہوتی ہے جو فری سپیس ہوتی ہے وہ دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو آج ہم آپ کو اس کی وجہ بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کمٹاسیا سکرین ریکارڈر کے ذریعے ریکارڈنگ کرتے ہیں وہ سب کا سب آپ کی سی ڈرائیو کے سٹورج میں پڑا رہتا ہے جب تک آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے تو آپ کی سی ڈرائیو خود بخود فل ہوتی رہے گی تو اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس ابھی 9.59 جی بی فری ہے جبکہ میرے اندازے میں یہ کم اس کم پندرہ سے 16 جی بی فری ہونی چاہیے تھی اسی بات پہ میں حیران ہوں کہ یہ 9.59 کیوں ہے اس کو تو اسے عدد فری ہونا چاہیے تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ جو کمٹاسیا کا سکرین ریکارڈر ہوتا ہے یہ جتنی بھی فائلز ہوتی ہیں آپ کی ڈرائیو میں سیف کرتا رہتا ہے چاہے آپ اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ ڈیلیٹ کر بھی دیں پھر بھی اس کے جو ریمیننگ فائلز ہوتی ہیں وہ آپ کی ڈرائیو میں پڑی رہتی ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے آپ اپنے ڈاکومیٹس میں جائیں ڈاکومیٹس میں جانے کے بعد یہاں پر کمٹاسیا نام کا فولڈر ہوگا اس کو اوپن کریں تو دیکھیں جتنی بھی آپ نے ریکارڈنگ کی ہے تاریخ کے ساتھ ان کا نام جو ہے ان کی جگہ تاریخ اور آری سی لکھا ہوا یہ ساری فائلز یہاں پر پڑی ہوئی ہوتی ہیں آپ ان کو سیلیکٹ کریں اور ان کا سائز چیک کریں دیکھیں 10.7 جی بھی انہوں نے لی ہوئی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ پروجیکٹ تو ہم آل ریڈی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر چکے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں جب ہم ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو سی ڈرائیو میں ہم دوبارہ تو سی ڈرائیو میں ہم دوبارہ اپنی جو جگہ ہے وہ چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری سی ڈرائیو 21 جی بھی تک فری ہو گئی ہے دیکھیں 20.3 جی بھی ہمارے پاس جگہ فری ہو گئی ہے یعنی کہ کیمٹاسیا کے سکرین ریکارڈر نے ہماری کم از کم 10 یا 11 جی بھی لی ہوئی تھی تو اگر آپ کی سی ڈرائیو میں یہ مسئلہ آ رہا ہے آپ کی جگہ خود بخود فول ہو رہی ہے کیمٹاسیا سکرین ریکارڈر استعمال کرنے کے بعد تو آپ اس طرح سمپلی ڈاکومنٹس میں جا کر کیمٹاسیا کے ہولڈر میں جا کر وہاں پر سکرین ریکارڈر کی جو تی آر ای سی فائلز ہوتی ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں آپ کی جگہ خود بخود فری ہو جائے گی امید ہے آپ کو یہ ٹپ پسند آئے گی فیلال کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ